ہمارے معاشرے میں ہمیشہ انسانیت کو ایک بےوکوف عمل کے ساتھ ٹارگٹ کیا جائے گا جب جب کوئی نظام کی مایوسی کو لے کر بات کرے گا اسے فوراً انتشار بنا کر معاشرے کے سامنے پیش کیا جائے گا کوئی سوال یہ بھی کرے آج تک کون سا نظام طاقت کے دم پہ کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ جائے جہاں نہ تو انسانیت کو نہ قوم دوستی نہ کسی قوم کی قدر نہ عورت کی قدر نہ بچے بوڑے خود کو سیو سمجھتے ہوں اور نہ کسی کے گھر کی چار دیواری سیو ہو اور نہ ہی کسی کو یہ اختیار ہو کہ آپ سیاسی طور پر آزاد ہیں اور نہ ہی این کو کوئی عزت ملتی ہو پھر وہاں بلوچ عورت کو ذہنی طور پر ٹاچر کرنا کون سی بڑی بات ہوگی ایک بیٹی اپنی جستجو لیے اپنی تمام خواہشات کو ترک کر کے سڑکوں پہ ہے اس کی تکلیف کا اس کے ارمانات کا کسی کو پروہ تک نہیں بس بات ہوتی ہے تو کبھی اسے ایک نظام کے ساتھ جوڑ دو تو کبھی اسے ملک دشمن کی سرگرمیوں کو پروان چڑھانے والی لڑکی کہہ کر خاموش کرا دو دوستو کیا کبھی اس نظام نے اس طریقے سے ٹریٹ کیا جس کا حق اسے آئین نے دیا ہے کیا کبھی آپ نے انہیں ٹوچر کرنے سے پہلے یہ سوچا کہ یہ لوگ ہی آپ کے اپنے لوگ ہیں کیا کبھی اتنی فکر کی آج جنہیں میں ٹوچر کر رہا ہوں وہ کل کو ملک کے لیے کوئی کام سر انجام دیں گے کیا کبھی وہ ماں جو آپ کی ڈہلیز پہ آتی ہیں اپنی فریاد لے کر کیا کبھی آپ نے انہیں یہ دلاسہ دیا کہ آپ کی اولاد ہمارے پاس ہیں اور سیو ہے ہم اسے آپ کے سامنے عدالت میں پیش کریں گے کیا کبھی وہ بچے جن کو سکونوں میں ہونا چاہیے تھا وہ آج سڑکوں پہ ہیں ان کے مستقبل کی کبھی آپ کو فکر ہوئی آپ کہتے ہو ریاست ماں ہے تو کیا ایک ماں آپ نے بچوں کے ساتھ ایسے کرتی ہے جان جگزئی جو بلوچ خواتین کو ذہنی توفر ٹوچر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے خلاف آپ کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے جب وہ بلوچ قوم کے لیے راستہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ سب اپنا ایک راستہ چنیں پھر آئیں جنگ کریں کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جنگ کی خواہش کو ظاہر کر رہا ہے کیا آپ کو اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہیے ہم کبھی کھلی سوچ سے سوچتے نہیں اگر سوچتے تو نظام کی تمام مشکلات کا شکار عوام ملک کی حقیقی دوت ہوتی دوستو یہاں ان کی تکلیف پہ سیاست ہو رہی ہے یقین مانے ان کی تکلیف اگر ختم ہو جائے تو ان سب کی سیاست بھی ختم ہو جائے